السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواجہ الطاف حسین حالی کی یہ نظم بہت ہی مؤثر ہے اس میں آدمی کی حقیقت بتائی گئی ہے اگر اس پر غور کریں تو ہمیں اپنی حقیقت پتا چل جائے فرماتے ہیں خوبیاں اپنے میں گو بے انتہا پاتے ہیں ہم خوبیاں اپنے میں گو بے انتہا پاتے ہیں ہم پر ہر ایک خوبی میں دا اکعیب کا پاتے ہیں ہم انسان کو ضعم ہوتا ہے گمان ہوتا ہے کہ ہم بڑی خوبیوں کے مالک ہیں مجمع الکمالات منبع الصفات ہیں لیکن اگر وہ غور کرے اور گہرائی میں جائے تو اس کی ہر ایک خوبی میں کوئی نقص ملے گا اگر اس کو علم کا غرہ ہے تو غور کرے گا تو پتا چلے گا کہ علم میں بھی بڑے نقائص ہیں کئی اہم باتیں ہیں جو وہ نہیں جانتا ہے کوئی سی بھی خوبی لے لیجی کوئی بھی فن لے لیجی آدمی کامل نہیں ہوتا ہے تو اس کو اپنے نقص پر نگاہ رکھنا چاہیے خوبیاں اپنے میں گو بے انتہا پاتے ہیں ہم پر ہر ایک خوبی میں داغ اکعیب کا پاتے ہیں ہم خوف کا کوئی نشان ظاہر نہیں افعال میں گو کہ دل میں متصل خوف خدا پاتے ہیں ہم تضاد ہوتا ہے دل میں تو انسان اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے لیکن کام سب بے خوفی کے کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی کو موہی نہیں دکھانا ہے افعال اور عمال میں اس کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہے خوف کا کوئی نشان ظاہر نہیں افعال میں گو کہ دل میں متصل خوف خدا پاتے ہیں ہم کرتے ہیں طاعت تو کچھ خانہ نمائش کے نہیں پر گناہ چھپ چھپ کے کرنے میں مزا پاتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ریاکاری بھی نہیں ہے لیکن دوسری طرف عائب موجود ہے کہ گناہ گناہ کے خوگر ہیں گناہ کرنے میں مزا آتا ہے کرتے ہیں طاعت تو کچھ خانہ نمائش کے نہیں پر گناہ چھپ چھپ کے کرنے میں مزا پاتے ہیں ہم دیدہ و دل کو خیانت سے نہیں رکھ سکتے باز گرچہ دست و پا کو اکثر بے خطا پاتے ہیں ہم دل میں تو گناہ کے خیالات آتے ہیں نظر کے بھی گناہ ہوتے ہیں اگرچہ اپنے ہاتھ پاؤں سے گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن نظر سے کر لیتے ہیں دل کے اندر گناہ کا خیال آ جاتا ہے ہو کے نادیم جرم سے پھر جرم کرتے ہیں وہی ہو کے نادیم جرم سے پھر جرم کرتے ہیں وہی جرم سے گو آپ کو نادیم سدا پاتے ہیں ہم یہ ہوتا ہے نا جرم کرتے ہیں شرمندہ بھی ہوتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں پھر وہی گناہ کر لیتے ہیں ہو کے نادم جرم سے پھر جرم کرتے ہیں وہی جرم سے گو آپ کو نادم صدا پاتے ہیں ہم ہیں فدا ان دوستوں پر جن میں ہو صدق و صفا ہیں فدا ان دوستوں پر جن میں ہو صدق و صفا پر بہت کم آپ میں صدق و صفا پاتے ہیں ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اہلِ صدق سے اہلِ صلاح سے اگرچہ اپنے اندر تو وہ نیکی کا کمال اور نیکی کی ترقی نہیں ہے گو کسی کو آپ سے ہونے نہیں دیتے خفا ایک جہاں سے آپ کو لیکن خفا پاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب راضی رہیں کوئی ہم سے ناراض نہ رہے لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگوں سے خود ناراض رہتے ہیں گو کسی کو آپ سے ہونے نہیں دیتے خفا ایک جہاں سے آپ کو لیکن خفا پاتے ہیں ہم جانتے اپنے سیوا سبکوں ہیں بے مہر و وفا اپنے میں گر شمع مہر و وفا پاتے ہیں ہم اگر کچھ وفاداری اخلاص اور کچھ احسان مندی کے جذبات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو اس پر غرہ ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب بے وفا لوگ ہیں اور وفاداری تو ختم ہو گئی وفاداری دفن ہو گئی جانتے اپنے سیوا سبکوں ہیں بے مہر و وفا اپنے میں گر شمع مہر و وفا پاتے ہیں ہم بخل سے منصوب کرتے ہیں زمانے کو صدا گر کبھی توفیق ایسار و عطا پاتے ہیں ہم کبھی توفیق ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسار کر دیتے ہیں انفاق کر دیتے ہیں لوگوں کو دے دیتے ہیں کسی پر کوئی احسان کر دیتے ہیں تو دوسروں کو بخل کا الزام دے دیتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی ہیں سخی ہم ہی ہیں محسن ہم ہی ہیں کار خیر کرنے والے وہ بے وفا ہے وہ بخیل ہے وہ اس طرح کا ہے ہو اگر مقصد میں ناکامی تو کر سکتے ہیں صبر درد خود کامی کو لیکن درد خود کامی کو لیکن بے دوا پاتے ہیں ہم اپنی اندر کی خواہش اس کا کوئی علاج نہیں ملتا ہے ٹھہرتے جاتے ہیں جتنے چشم عالم میں بھلے ٹھہرتے جاتے ہیں جتنے چشم عالم میں بھلے حال نفس دھونکہ اتنا ہی برا پاتے ہیں ہم دنیا کی نظر میں تو بہت اچھے ہیں سب لوگ تعریف کرتے ہیں اور نیک سمجھتے ہیں لیکن اس نفس دنی کا حال خود ہی کو معلوم ہے ٹھہرتے جاتے ہیں جتنے چشم عالم میں بھلے دنیا کی نظر میں جتنے اچھے قرار پاتے ہیں حال نفس دھونکہ اتنا ہی برا پاتے ہیں ہم جس قدر چھک چھک کے ملتے ہیں بزرگ و خرد سے جس قدر جھک جھک کے ملتے ہیں بزرگ و خرد سے قبر و ناز اتنا ہی اپنے میں سیوا پاتے ہیں ہم ظاہر میں تو بڑی توازو کرتے ہیں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں عدب کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے بڑا با عدب ہے بڑا متوازے ہے لیکن اندر قبر و غرور بھرا ہوا ہے جس قدر جھک جھک کے ملتے ہیں بزرگ و خرد سے قبر و ناز اتنا ہی اپنے میں سیوا پاتے ہیں ہم راہ کے طالب ہیں پر بے راہ پڑتے ہیں قدم دیکھئے کیا ڈھونڈتے ہیں اور کیا پاتے ہیں ہم جنت چاہتے ہیں مگر راستہ تو جنت کا اختیار نہیں کرتے سرات مستقیم کے طالب ہیں لیکن غلط راستے پر چلتے ہیں کیا جستجو ہے اور کیا اپنا رکھا ہے راستہ اپنی طلب کے مطابق نہیں ہے راہ کے طالب ہیں پر بے راہ پڑتے ہیں قدم دیکھئے کیا ڈھونڈتے ہیں اور کیا پاتے ہیں ہم نور کے ہم نے گلے دیکھے ہیں اے حالی مگر رنگ کچھ تیری علاپوں میں نیا پاتے ہیں ہم بہرحال یہ متعزاد باتیں ہیں اس سے انسان اپنی حقیقت پہچان سکتا ہے اس کی کوئی بھی خوبی بے آمزش نہیں ہے اس میں نقص کی اور عیب کی اور کمی کا نقص پایا جاتا ہے انسان کو اپنے نقائز پر نگاہ رکھنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالی عمل کی